مطرمہ میمونہ مرتضی سے میں اس ایک راؤنڈ کو اگر آپ سمجھیں بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں لیکن آپ کی جیسی شخصیت اور بطور ایک خاتون کے اگر آپ کو خراج تحسین پیش کرنے تو آپ کیا کہیں گے ان کے لئے خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے موں کافی نہیں ہیں دیں گے کافی تسلی نہیں ہوتی جتنا بھی کہیں اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں محبت سے ام ابیہا کہتے تھے اپنے باپ کی بھی ماں اور یہ ام ابیہا ام ابیہا یعنی ماں ابیہا اپنے باپ کی تو ام ابیہا اور یہ کب کہا جب وہ چھوٹی سی تھی اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے آپ کے اوپر گریوی اوجڑی کو ہٹا رہی تھی یعنی وہ اس قدر اس پانچ سال کی بچی کے اندر بھی محبت اور مہربانی اور کیر اپنے والد کی اور جب شاہ بے ابی طالب کا زمانہ آتا ہے تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ویسال ہو جاتا ہے اس سختیاں جھیل کے اور یہ بچی ہوتی ہیں اور وہ ساری سختیاں بھی ساری عمر شہزادیوں کی طرح گزاری اور اس کے بعد پھر پتے اور چمڑے چبائے تو وہ جب وہ سب دیکھتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں سیدہ بیمار ہوئی پھر ویسال ہوا تو وہ بہت دکھی ہو کے اداس اور تنہا ہو گئیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی والدہ کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کے چند آنسو گرتے تو ان کے جتنے آنسو گرتے ان سے سو گناہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرتے ہیں اللہ حکم آپ ان کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ خطبہ میں کبھی نہیں بھولوں گی اکثر لوگ اس پر بہت بولتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر پہ تشریف لے گا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے ان کو تکلیف تھی انہوں نے مجھے تکلیف تھی اب یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی راحت میں ان کی محبت میں اصلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چکی ہے اور ان کو تکلیف دینے والے کو اور جب یہ اس وقت کہہ رہے تھے اپنی عزیز تدین شخصیت کو اشارہ کر کے کہہ رہے تھے اور آپ اندازہ فرمائیے کہ سیدہ فاطمہ کی ولادت ہو رہی ہے حضرت حسن پیدا ہونے والے کبھی کسی والد کے بارے میں ایسا سوچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر بیٹھے ایسا تڑپ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی کو اندر بھیج دیں کوئی خوش خبری آئی ہے اور اس قدر آپ کو تکلیف ہے اور سب سے پہلے آپ بچے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں جیسے یہ کام اور تیمائی کرتی ہیں آپ ان کی ماں بھی تھے آپ ان کے والد بھی تھے آپ ان کے بہترین دوست بھی تھے جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو آخری چہرہ ہوتا سیدہ کا جن کی آپ زیارت فرماتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ سی آف جو ہے جی آخری مدینہ گرہ سب سے آخری میں ان سے ملتے ہوئے جاتے اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے اور اہل مدینہ کو پیغام بھیجتے اور مسجد نبی کو کہ آپ تشریف لے ہیں بلکل ٹھیک جزاکم نبیل خیال